تو اسلام علیہ مغائد آج کی اس ویڈیویں بات کرنے والا ہمیں کلو اسمان اپیسوڈ 166 کے بارے میں آج سے ہم مہین سے سٹارٹ کریں گے اپیسوڈ کا جہاں سے ہم نے پچھلا پاٹ چھوڑا تھا تو اس اپیسوڈ کی شروعات میں اسمان بے کمانڈر لکس کے پاس جاتے ہیں اپنی مسلمانوں کی مقدس امانتوں کے لیے اور اس سے جاہا کر سیدہ تقادہ کرتے ہیں کہ وہ امانتیں کہاں ہیں وہ مجھے واپس کر دو جس پر کمانڈر لکس مان بے کا مزاگ اڑانے لگتا ہے اور گول مول باتیں گھمانے لگتا ہے جس پر اسمان بے بھی کافی زیادہ اس سے یہاں پہ کافی زیادہ فیو بیٹل اف ورڈز ہوتی ہیں بٹوین اسمان بے اور کمانڈر لکس کے ترمیان لیکن کمانڈر لکس کسی بھی طریقے سے امانت دینے کو تیار نہیں ہوتا جب کسی بھی طریقے سے کمانڈر لکس نہیں مان رہا ہوتا تو اسمان بے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور یہ اہد کرتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی طرح سے خود ہی امانتوں کو ڈھون لیں گے پھر ہمیں اگلی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ اسمان بے کمانڈر لکس ہے کمانڈر جو ہے یعنی کہ مگنوز جس کا نام ہے کمانڈر لکس اس کو کہتا ہے مگنوز کو امانت لانے کا کہتا ہے اس کو اپنے پاس پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ کمانڈر مگنوز مناسکر میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر کمانڈر لکس نے مسلمانوں کی امانتیں چھپا کے رکھی ہوئی تھی اور کم لکس نے اس کو حکم دیا تھا مگنوز کو کہ وہ امانتوں کو میرے پاس لائے ورنہ امانتوں کو وہی پر ختم کر دے لیکن اسمان بے کی ہوتے ہوئے کیسے ہو سکتا تھا اسمان بے بھی اور مگنوز کا پیچھا کرتے لیتے ہیں اپنے سپائیوں کے ساتھ اور مناسکر کے اندر جا کے مگنوز کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن مگنوز کسی نے کسی جنہ سے امانتوں والی جگہ پہنچ جاتا ہے مناسکر کے اندر گھس کے اور جا کر امانا تو نکال لیتا ہے اور اسمان بے اور ان کی سپائیوں کے پیچھے اپنے سپائی لگا لیتا ہے تاکہ اسمان بے اور ان کی سپائی لڑنے میں مصروف ہو جائیں تاکہ میں یہاں سے نکل جائیں لیکن مگنوز کو یہ بات شاید معلوم نہیں تھی کہ اسمان بے اس کو اتنی اسائی سے جانے نہیں دیں گے اسمان بے مگنوز کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اور سپائی اسمان بے کی پیچھے لگا جاتا ہے اور وہ خود چھس سے چھلانگ مار گیاں چھس سے سیڑھیاں لگا کر نیچے اتر جاتا ہے جیسے اسمان بے بھی اس سیڑھیوں سے اترنے لگتے ہیں تو وہ سیڑھیوں پر آنگ لگا جاتا ہے جس سے اسمان بے چھس کے اوپر سے چھلانگ مار گیا جاتا ہے نیچے زمین پر ڈیرک تاکہ مگنوس کو روکا جا سکے پھر عثمان بے یہاں پہ ایک ہیوی چیزنگ شروع ہوتا ہے جہاں پہ عثمان بے اپنے گھوڑے پہ ہوتے ہیں اور مگنوس کا پیچھا کر رہا ہوتے ہیں اس کو پکڑنے ہی کوہش کر رہا ہوتے ہیں اور مگنوس بے مسلمانوں کی امانتیں لے کر فرار ہو رہا ہوتا ہے پھر جنگل کے بیچ و بیچ عثمان بے اور مگنوس سے درمیان ایک ہیوی فائٹ ہوتی ہے جس میں عثمان بے مگنوس کو ایک زوردہ لات مارتے ہیں کھیج کے جس سے وہ نیچے گڑ جاتا ہے لیکن پھر مگنوس عثمان بے کو دھمگی دینے لگتا ہے کہ وہ مقدس امانتوں کو نقصان بچائے گا اور اپنا خنجڑ نکال لیتا ہے اور مسلمانوں ہی مقدس امانتوں پر حملہ کرنے لگتا ہے جس پر عثمان بے تلوار نکالتے ہیں اور یہ سب کرنے سے اس کو مارا کرتے ہیں لیکن مگنوس کی اس طرح سے ماننے کو تیار نہیں ہوتا وہ حملہ کرنے ہی لگتا ہے امانتوں پر لیکن عثمان بے صحیح ٹیم پر اپنی تلوار اس کی طرف پھیکتے ہیں اور اس کو مارا دیتے ہیں لیکن امانتیں گھوڑ سے نیچے گڑنے لگتی ہیں اس کا اعترام میں عثمان بے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں اور امانتوں کو کیج کر لیتے ہیں اور امانتوں کو ہاتھ میں لے کر اللہ اللہ شکر ادا کرتے ہیں ان کو عثمان بے اور ان کی سپائی رونے لگتے ہیں اور پھر عثمان بے ایک ووالا کلام پڑھتے ہیں جو کہ اکثر خانے کعبوں میں پڑھا جاتا ہے تواف کے دوران اور یہیں پہ ہی اپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے تو غیر یہ اپیسوڈ آپ کو کیسے لئے کمینڈ میں ضرورت ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتا لائک کیجئے سسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ہم آپ لوگ کمینڈ میں ضرورت یہ بتائے گا کہ آپ یہ والی اپیسوڈ کو 10 میں سے کتنی ریٹنگ دیتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو سکے کہ آپ لوگ کو یہ اپیسوڈ کتنی اچھی لگی ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے